شیخ عبدالعزیز دباغ ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے محدثین آتے تھے جو حدیث شریف پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور ان کے سامنے حدیث شریف پڑھ کے پوچھتے تھے اے شیخ عبدالعزیز دباغ یہ بتاؤ یہ حدیث شریف قوی ہے کی ضعیف ہے کیا مطلب قوی ہے ضعیف کے چکر میں کہی حسنوں کے بات آپ کے ذہن سے نکل جائے اصلی ہے کی دبلیکیٹ ہے شیخ عبدالعزیز دباغ سے لوگ کہتے تھے یہ مجھے بتائیں جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے یہ اصلی ہے کی نقلی ہے شیخ عبدالعزیز دباغ خاموشی زد پھر سے پڑھو کہ وہ صلح پڑھتے تو فرماتے مبارک ہو یہ حدیث شریف حضور نے بیان فرمائی ہے اصلی ہے قوی ہے پھر کوئی کہتا کہ اب میں جو پڑھتا ہوں اسے سنیں تو سنتے تھے فرماتے خبردار اسے نہ پڑھنا یہ دبلیکیٹ ہے یہ ضعیف ہے اسے حضور نے بیان نہیں فرمائی کہ بعد میں کسی نے اسے گھڑ لیا ہے تو لوگوں نے پڑھے پوچھا تھا اے شیخ عبدالعزیز دباغ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے آپ تو پڑھے لکے ہیں راویان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے سمجھے آپ کیسے پتا چلتا ہے یہ حدیث شریف اصلی ہے کی نقلی ہے ڈبلی گیٹ گی اور انجل ہے فرماتے ہیں جب کوئی اصلی دروش شریف اصلی حدیث شریف پڑھتا ہے تو حرف مہکنے لگتے ہیں حروف مہکنے ہیں جن حروف نے حضور کے لب نور کا بوسہ دیا ہے وہ حروف جب کسی کی زبان سے باہر نکلتے ہیں وہ حروف خوشگوش دیا میں خوشگوش سے پتا لگا لیتا ہوں کہ یہ بات حضور نے کہی گئی جناب زیاد کہتے ہیں حضور کے ران مبارک پر میرا سر تھا میں نے محسوس کیا کہ حضور قریب ہیں تو میں نے اپنی پلکیں کھولی اور حضور کے چہرے کا دیتا رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی ماحول کو تلاوت پورا کیا جناب زیاد کہتے ہیں جن میں نے حضور کو دیکھا تو میری آنکھوں کے اوپر پیشانی پر تلواروں کے نشان کے زخم تھا اور خون کی وجہ سے میری پلکیں بار بار بند ہو جاتی تھی میں کھولتا تا بند ہو جاتی تھی بوش کی وجہ سے بند ہو جاتی تھی حضور کو احساس ہوا کہ جناب زیاد کو تکلیف ہو رہی ہے مجھے دیکھنے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک اوگلیاں جناب زیاد کی آنکھوں پر رکھتے ہیں جیسے حضور نے اوگلیاں اپنی مبارک آنکھوں پر رکھتے ہیں جناب زیاد کہتے ہیں کپ کپ آتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوگلیوں کے پاس آیا اور لا کر کے میں نے کہا اے آمینہ کلال اپنی مبارک اوگلیاں میری آنکھوں سے ہٹا لیں حضور فرماتے کیوں تو جناب زیاد کہتے ہیں میں خون میں ڈوبا ہوا تھا میرے آنکھ میں آنسو بھی آئی ہیں میں نے کہا سرکار موت کا فرشتہ میرے سامنے کھلا میری روح نکالنے کے پیدر پر کوشش کرنے والا ہے آقا اب میری روح نکلنے والی ہے اور میری روح کو یہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا مجھ سے اللہ پوچھے گا اے زیاد کہاں سے آ رہا ہے اگر دل کہے تو بولنا کہتے ہیں مجھ سے اللہ پوچھے گا اے زیاد کہاں سے آ رہا ہے تو میں کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دے کر کے آ رہا ہوں آئے 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 جبی میں مصطفیٰ دے کر کے آ رہا ہوں رخ سارے مصطفیٰ دے کر کے آ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر جناب زیاد کہتے ہیں اور پھر میں نے حضور کے چہرے مور کے تلاوت کی اور میری آخری تلاوت کی وہی زیاد تھے آج جب بہت شریف کے شہدہ کے قریب سے کوئی گزرتا ہے تو اس کے دل سے آواز آتی وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں جن کے دلوں میں رہتے تھے وہ یہی لیٹا ہے محمد اللہ کے رسول ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ کے رسول مجھے بولو اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دلوں میں ہے تو دل بھی زندہ ہے فکر بھی زندہ ہے خیال بھی زندہ ہے اگر یہ محبت نکل گئی تو آپ ہو کر کے بھی نہیں رہو گے آپ زمین پر ہو کر کے بھی نہیں رہو گے آپ وجود میں ہو کر کبھی عدم کے دائرے میں کہلا ہوگا آقای کریم سے ان بیس بائیس سال کے لوگوں نے جان بچھاور کی محبت کی آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم دو میٹ کی ویڈیو دیکھ کر کے نربس ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کو عشق رسول سکھایا ہے اور ہم اپنے بچوں کو حضور کی محبت سے دور رکھے ہوئے کبھی روتی آنے میں دیر ہو دستر خان پر تو حضور کی باتیں کر لیا گیا تو روتے تھے تو ان کی ماں کی سہلیاں کہتی تھے تیرا بیٹا روتا بہت ہے اس بچے کو کسی حکیم کے پاس لے جا کسی طبیب کے پاس لے جا تو عورت کہتی تھی نا 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 میں کہیں نہیں جاؤں گی پھر دو دن کے بعد میرے محلے میں ملا شریف کی محفل ہونے والے والے میں اپنے اس مریض بچے کو ملاد کی محفل میں لے کے جاؤں گے میرا بیٹا رات پر حضور کی باتیں ناتیں سنتے سنتے شفا پا جائے آج گانے بجانوں سے بچوں کا دل پہلا آیا جائے تھا یہی وجہ کی بچے آوارہ ہو گئے چودہ فروری کو دہلی کی ایک بہت بڑی ہوتل کے مسلم منیجر نے جملہ کہا تھا اس نے کہا ایک سو بیس لڑکے اور لڑکیاں میری ہوتل میں رات گزارنے کے لیے آئے تھے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنے کے لیے تائیش پرستی کا بازار گرم تھا میری ہوتل میں یقین کرو تبھی نہ یقین کرو تبھی سچی بات ہے میں حضور کی ممبر سے بیان کرتا ہوں نہیں بیان کرنا چاہیے لیکن کس اگران گندر لگی رہے گی تو میں جل کے خاکستر ہو جائے اس نے کہا تھا ایک سو بیس لڑکیاں اور لڑکیاں تھے جن میں اسی پرسن لڑکیاں مسلمانوں کے تھے مسلم لڑکیاں تھے جو غیروں کے ساتھ اپنے آئی ایشی کے سامان کہ فراہوی کے لیے میری ہوتل پہ آئی تھی میں مجمور تھا ایک سسٹم سے مجھے ہوتل کا روم انہیں دینا تھا بلا کہ جب سے یہ معاملہ پیش آیا میری حالت دیگر ہوئی مجھے بتائیں ہم یہ باتیں حضور کی محبت کی اگر آپ کے سامنے نہ کہیں تو کس سے کہیں آپ اگر بیوی بچوں کے درمیان مجلسوں میں حضور کی باتیں نہ بتائیں تو پھر کون بتائے گا عیسائی اور یہودی چاہتے تمہارے بچے آوارا ہو جائیں تمہارے بچے ناکارا ہو جائیں ان بچیوں کو کون بتائے کہ مدینہ کی لڑکیاں بھی حضور سے محبت کرتی وہ جو محمد اللہ کے رسول تھے ان بچیوں کے دلوں میں بھی حضور کا قیام تھا یہ سوچتی کہ نانا جب بات عاشق کی آتی ہے تو صرف بلال حبشی کا نام لیے جاتا ہے صرف سوہیو رومی کا نام لیے جاتا ہے سلمان فارسی کا نانا حضور کے نام کی برکتوں کا اثر میری بہن نے دیکھا وعدہ کرو ان باتوں کو اپنے گھر میں بتاؤ گے ورنہ آج یہ بچیاں